ہم ان کے آفیس کے باہر موجود ہیں یہاں پر تالہ لگا ہوئے جلسے کی تیاریاں تو ہو رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے یہ لاہور میں جلسہ کامیاب کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو اپنے لوگوں کو انگیج کرنا پڑے گا پاکستان تحریک انصاف کے چتنے آفیسز ہیں وہ اس وقت بند ہیں کے پاس اہدہ تھا لاہور کا وہ اس وقت لاہور سے باہر موجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم لاہور میں آکے کسی سے بات نہیں کر سکتے ہیں ہمیں اٹھا لیا جائے گا السلام علیکم پاکستان خبر کے ساتھ میں ہوں حمزہ جاوید ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے جلسے کا اعلان کر دیا گیا اور وہ کہہ رہے ہیں ہم کسی بھی حالت میں لاہور میں جلسہ ضرور کریں گے لیکن اب ہوا یوں کہ حکومت نے بھی پوری ٹھان لیا ہے کہ ہم جتنے بھی رہنما ان کو گرفتار کریں گے اور کچھ لوگوں کی ابھی گرفتاریاں کچھ دیر میں متوقع بھی ہیں ہم اس وقت میاں اظہر صاحب اور ان کے ثبوت جو ہیں یہاں پر ان کا آفیس ہے ہم ان کے آفیس کے باہر موجود ہیں آپ پیچھے ہمارے دیکھ سکتے ہیں ان کی پکچرز بھی لگی ہیں میاں محمد اظہر کی حماد اظہر صاحب کی بھی تصویریں یہاں پر موجود ہیں اور یہ ان کا آفیس آئیے جانتے ہیں کہ اندر کون موجود ہے اور ان کے کتنی تیاری ہیں آئیے جانتے ہیں جی تو ناظرین یہاں پر سیڑیاں ہم جیسے چھٹتے ہیں تو ہمیں بالکل سامنے پاکستان تحریک انصاف کا وہ آفیس نظر آتا ہے جہاں پر میاں ہماد اظہر صاحب بھی بیٹھتے رہے ہیں اور مختلف پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہاں پر بیٹھتے رہے ہیں اور اب دیکھتے ہیں یہاں پر کون موجود ہے یہاں پر جتنا مجھے ابھی نظر آ رہا ہے یہاں پر تالہ لگاؤ ہے اور یہاں پر اندر کوئی موجود بھی نہیں ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اندر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں حماد اظہر صاحب کی pikture لگی ہوئی ہے لیکن کوئی اندر موجود نہیں ہے دیکھیں جلسے کی تیاریاں تو ہو رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے لیکن پاکستان تحریک انصاف کے چتنے آفیس ہیں وہ اس وقت بند ہیں کونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز خود لیڈ نہیں کر رہے ہیں یہ بھائی ہے ہمارے ساتھ آ رہے ہیں اسلام علیکم بھائی علیکم السلام بجن آفیس بند ہے پاکزنان تری کے انزاب کا کب سے یہ کھلتا ہے بند ہو جاتا ہے کھلتا بند ہو جاتا کس وقت کھلتا ہے اور کس وقت بند ہو جاتا ہے آئیڈیا نہیں ہے یہ کیوں کیوں بند ہے آج پہلے تو بہت اپن رہا کرتا تھا کیا پولیس کے شاپے بھی ہوتے ہیں یہاں پہ روز کھڑے بھی نیچے وہ بھی بھی وہ ہمارا ریسٹورنٹ بند کروانے پہ لگے ہمیں کیوں آپ لوگ پٹی ہی گئے ہیں نہیں ہمارا ریسٹورنٹ ہے کیونکہ دفتر کے اوپر ہے اس وجہ سے چلیں بہت شکریہ بھائی کا کہنا یہ تھا کہ ہمارا ریسٹورنٹ بھی بند کروانے کے چکروں میں ہم نے یہاں پر دیکھا تھا جہاں سے ہم آفیس کے اندر آنے لگے تھے ہمیں تو ان چیزوں کی خبر نہیں تھی کہ اندر کیا ہو رہا ہے لیکن باہر سے جو پولیس والے یہاں پر ناکل گا کے کھڑے ہوئے اور بھائی کا کہنا یہ تھا کیونکہ ہمارا ریسٹورنٹ بلکل اوپر ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا ریسٹورنٹ بھی بند کروانے کے چکروں میں پولیس والے تو اس وجہ سے یہاں پر شاید ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریکین صاحف کے لوگ اب یہاں پر نہ بیٹھتے ہوں اور یہاں سے شاید لوگ وہ ڈریکٹ جلسے میں نظر آئے لیکن پاکستان تحریکین صاحف کے رہنماؤں کو چاہئے کہ اپنے آفیسز کو اوپن کریں لوگوں کو انگیج کریں جب تک لوگوں کو انگیج نہیں کریں گے جب تک یہ تعلیں نہیں گھلیں گے اس وقت تک پاکستان تحریکن صاحف اپنا کامیاب جلسہ نہیں کر سکتی ہے لاہور میں جلسہ کامیاب کرنے کے لئے پاکستان تحریکن صاحف کو اپنے لوگوں کو انگیج کرنا پڑے گا اپنے تمام آفیسز کھولنے پڑیں گے کہ کسی سے بات نہیں کر سکتے ہیں ہمیں اٹھا لیا جائے گا تو کیا ڈر اور خوف کے ساتھ جلسے ہو سکتے ہیں اور اگر ڈر اور خوف کے ساتھ ہو سکتے ہیں تو میرا خیال ہے پھر پاکستان طریقہ انصاف کا جلسہ کامیاب ہوگا اور اگر ڈر اور خوف کے ساتھ جلسے نہیں ہو سکتے تو یہ پاکستان طریقہ انصاف کا لاہور کا اب تک کا سب سے ناکام جلسہ ہوگا اور اگر پاکستان طریقہ انصاف نے اناؤنس کر دیا ہے اس جلسے کو تو اس کو بھرپور کامیاب ضرور کرنا چاہیے اسے کے ساتھ اپنے مزبان حمزہ جعبید کو دیجئے اجازت اللہ نکے پاہ